دان کی خرید پر کرنال میں کسانوں کا مہا سگرام سی ام کھٹر کے گھر کے باہر جھٹے ہزاروں کسان جم کر نارے بازی کسانوں نے کی سی ام کھٹر کے گھر کی گھیرا بندی کرشی کانونوں کے خلاب جم کر کر رہی ہیں نارے بازی بھاری سنکھے میں پولیس بلتینات کرو شیطر میں بیجی بھی ویدھائے کر سبحاش سدھا کے گھر کے بار کسانوں کا ہنگامہ پولیس سے جھڑپ کے بعد بیریکیٹس توڑ کر آگے بڑے کسان پنجاب کے امالہ میں بیجی پی نیتا کے گھر کا گھراف کرنے کے لیے نکلے کسان پولیس سے بھیڑے پروٹیسٹرز اکھار پھیکے ویریکیٹس بیجی پی ویدھائے کسیم گویل کے گھر کا گھراف کرنے کے لیے نکلے تھے کسان کارو بائکوں پر لد کا کسان پہنچے چین سے تناہوں کے بیچ سینہ نے لڈاک کے فوروڈ ایریا میں تینات کی کے نائن بجرتوپ پچانس کلومیٹر تک مارک شمتہ لسی پر پہلے بار کی نائن بجرتوپ کی ہوئی تیناتی اسی مدے پر چین کے ویدیش منترالے نے جتائی آ پتے فوروڈ ایریا میں کی نائن بجرتوپ کی تیناتی پر بولے آرمی چیف کہا کہ فیل ٹرائل کے بعد ہم نے پوری ریجیمنٹ کو تینات کیا ہے ملے گی کافی مدد آرمی چیف نے لڈاک سے چین کو دیا پیغام کہا ہمارے سینے کسی بھی حالات سے نپٹنے کے لیے ہے تیار بورڈر پر انفرسٹرکچرل سینکوں کی سنکھیاں بڑھائے گی آرمی چیف ایم ایم نرونے کے پوروڈی لڈاک اور ساتھی اتری موڑچے پر چینی سینکوں کی تیناتی پر چنتا جتائی کہا ہے کہ چین کے ہمارے پوروڈی کمان تک کافی سنکھیاں میں سینہ تینات کیا ہیں آرمی چیف نے کہا لڈاک میں پچھلے چھے مہینے میں حالات سوانی اور سمہینے تیر بے راؤنٹ کی باتشیت میں ڈس انگیجمنٹ پر سہمتی بننے کی امید آرمی چیف کے مطابق ایلو سی پر فروریس سے پہلے جو سے حالات بن رہے ہیں پچھلے دس دن میں دو بار سیس فائر کا اولنگن ہوا ہے آرمی چیف نرونے اور لڈاک کے اوپراج پال نے کیا تیرنگی کا اناورن جل سمادھی لینے سے پہلے ہی اے اودھیا میں جگتگرو پرمہنس کو پولس نے کیا ہاؤس ارسٹ تپسوی چھاونی کے باہر بھاری سنکھیا میں پولس تینات دیرات پرمہنس پر ہوئے حملے پر شک پرمہنس نے آج جل سمادھی لینے کا اعلان کیا تھا بھارت کو ہندو راشت گھوشیت کرنے کے لیے دو اکٹوبر تکا وقت دیا تھا جگتگرو پرمہنس نے آج ایودھیا میں بلائی تھی ہندو دھرم سنانتن سنفت کی بیٹھاک 29 راجیوں سے سینکڑ لوگ پہنچے پی اے موڈی نے جل جیون مشن ایپ لانچ کیا راشتیہ جل جیون کوش کا شمارم پی اے موڈی نے کہا جن کے گھر سویمنگ پول انہوں نے پانی کے لیے گریبوں کا درد نہیں دیکھا پانی کے لیے نیتیاں بنانے والوں سے ہونا چاہیے سوال پانی کی بربادی alarming سٹھیتی میں پہنچی پی اے م نے کہا کہ سات دشک میں نہیں ہوا ہے وہ پچھلے دو سال میں ہو گیا پانی کے لیے آنے والی پیڑیوں کو دینا ہوگا جواب ایک چھوٹے سے نل نے جیون بدل دیا پی اے م نے کہا پانی سمیتیاں گریبوں کی جیون میں بڑا بدلاب لا رہی ہے پانی کی جانچ کے لیے گرامین محلاؤں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے پردان منتری نے سرکار کی گرامین وکاس یوجنا کی اپلپ دھی گنائے کہا کہ گراؤنڈ وارٹر لیول بڑھانے کے لیے کیا کافی کام جل جیون مشن کے بعد پانچ کروڑ گھنوں کو نل سے جوڑا گیا موڈی مولی دیش کی شہر اور گاؤں کھلے میں شوٹ سے مکت گھوشے تے چالیس ازار گرام پنچائتوں میں سنگل یوز پلاسٹک بند ہوا یود دفتر پر چل رہا ہے گنگا صفائی کا کام پردان منتری نے کہا کہ سواد دو لاکھ کروڑ روپے گرام پنچائتوں کو دی گئے گرام سوراج مطلب گاؤں والوں کی سکر بھاگی داری پی ایم نے کہا سلف ہیلپ گروپ سے مہلاؤں کو آتمن نرورتہ مشن سے جوڑا جا رہا ہے ساتھ سالوں میں مہلاؤں کو مدد میں تیرہ گناہ کی بڑھوتری موڈی نے کہا کہ گاؤں کے وکاس کے لیے ہو رہا ہے تقنیک کا استعمال سستے موڈائل سے سستے انٹرنیٹ کی وجہ سے گاؤں میں استعمال بڑھا اجولہ یوجنا نے کروڑوں مہلاؤں کو لکڑی سے موقتی دلائیں مہاتمہ گاندی کی 152 جوینٹی آج پردان منتری موڈی نے راج گھاٹ پر جا کر تھی شردانجلی باپو کی سمادھی پر جھکایا سر گاندی جی کو شردانجلی کے بعد پی ایم موڈی سمادھی ستل کی پرکرمہ کرنے پہنچے پورپردان منتری لال مہادو شاستری کو بھی نمن کیا راج گھاٹ پر موجود لوگوں کا عویوادن سویکار کیا راشپتی رامنات کوبین نے بھی راشپتہ کو دی شردانجلی راج گھاٹ پہنچ کر باپو کو کیا نمن اوپر راشپتی ونکایا نائلو نے باپو کو نمن کیا لوگ سبھا اردھیش اوم بڑھلا نے بھی مہاتمہ گاندی کو شردانجلی دی گاندھی چینٹی پر دلی کے فیم کے جربال جب جب یہ منیش ففودیا گفت پہنچے راج گھاٹ مہاتمہ گاندھی کو شردانجلی دی بیم موڈی سے پہلے راج گھاٹ پہنچی کانگریس ادھیش سونیا گاندھی باپو کو نمن کیا گاندھی چینٹی پر راہول گاندھی پہنچے راج گھاٹ مہاتمہ گاندھی کو دیش ردانجلی وجہ گھاٹ پہنچ کر پورپردان منتری لال بہادر شاستری کو دیش ردانجلی گاندھی چینٹی کی بہانے کانگریس نے تھا سببال کا پی ایم موڈی پرٹھایا پوچھا کہاں ہیں ستی اوانی اور کاریوں میں کیول جھوٹ ہی جھوٹ سببال لکہ کی دیش کو نے آزادی آندولن کی ضرورت ہے گاندھی کے جنم دن پر تانہ شائی کے کلافہ میں جن آندولن کرنا ہوگا سنگش کرنا ہوگا لیکنوں میں سی ایم یوگی نے مہاتمہ گاندھی کو کیا نمن مالی آرپن کر دی شردھانچلی راججپال آناندی پین پٹیل بھی باپوں کو چڑھائے گاندھی جہانتی پر احمد آباد میں سابرمتی آشرم میں پراتنہ سباک آئیوجین ہوا کارکرام میں کافی سنکھیا میں لوگوں نے حصہ لیا پورو پردار منتری لال بہدو شاہفتری کی بھی جہانتی آج راشپتی نے ویجھے گھات پہنچ کر شردھانچلی آرپت کی سنسد بھون میں بھی دی گئی لال بہدو شاہفتری کو شردھانچلی پی اے موڈی لوگ سبا سپیکر بڑھلا اور سنیا گاندھی نے پرتیمہ پر پھول چڑھائے مہاتما گاندھی کی جہانتی پر اڑیشہ میں نکالی گئی پتیاترہ کے انترے منتری دھرمیندر پردھان نے لیا حصہ پتیاترہ میں شامل ہوئے سینکڑوں لوگ ممبے میں بی جی پی یو آ مورچہ کے کارے کرتا اور پولیس کے بھی جھڑپ ایم آئی ڈی سی علاقے میں گھڑھوں کو لے کر پروٹسٹ کر رہے تھے بی جی پی کارے کرتا بی جی پی نے پولیس پڑھ گیا لاتھی چارج کاروب کہا مہا وکاس وگاڑی کے راج میں سوال پوچھنے کا بھی حق نہیں پولیس نے پھاڑے کپڑے سر پرماری لاتھیاں چھتیسگر میں سی ایم بھگیل سمرتھکوں کا شکتی پردشن جاری آج شام تک 35 اور ودھائک آج پہنچ رہے دلی دلی میں پہلے سے موجود 36 گھر کی کانگریس ودھائکوں نے باپسی کا کارکرم ٹالا انہیں فلحال دلی میں رکنے کو کہا گیا چھتیسگر کانگریس میں گھماسان پر بولے راج کے سواست مندری تی اے سنگھ دیو سب جانتے ہیں 36 گھر میں کیا چرچہ ہو رہی ہیں تی اے سنگھ دیو نے کہا 36 گھر کی راج نیتی میں بدلاف کی بات جو ہو رہا ہے وہ اب چھپا نہیں سنجے راؤت نے کانگریس کو نیتے تو بہین قرار دیا کہا کہا کہ کسی بھی پارٹی میں سے ناپتی ضروری بینا مکھیا کے بھرم کی صدی پیدا ہو جاتی ہے شیف سینہ نے کیپٹن امرندر سنگھ پر سادھا نشانہ کیپٹن کو بتایا جھوٹا انکار کے باوجود امیت شاہ سکی ملاقات کسان اور سیما سرکشہ پر سچ دیش کو بھی بتا چلیں سامنا میں کانگریس کے جی ٹوئنٹی تری پر بھی حملہ بتایا بوڑوں کا مہا منڈل کہا امرندر کے مہانے کانگریس آلہ کمان پر کھینچ نکال رہے ہیں سٹھی آئے لوگ سامنا نے نفجود سنگھ سدھو کو بتایا سرپھرا کہا سرپھرے لوگ پنجاب میں کانگریس کی نیو خود رہے ہیں کانگریس آلہ کمان کو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت پورو سی ایم دیویندر فرنڈمیس کا بیان آج نہیں تو کل مہاراشتے میں بی جے پی کے ستہ آئے گی اگھاڑی سرکار ستہ کا امر پٹہ لے کر نہیں آئی ہے بی جے پی نیت آشیش شلار نے کی مہاراشت میں مدھیاوتی چناف کی بھوشش وانی کہا ادھر سرکار میں شامل تینوں پارٹیاں جفترے سے لڑ رہی ہیں اس سے نہیں لگتا کہ سرکار زیادہ دن چل پائے گی آشیش شلار کے بیان پر مہاراشتے کے کیابنیٹ منتری اور نسی پی پردیش جویند پارٹیل کا پلدوار کہا کی بی جے پی دو سال سے یہی بات کہہ رہی ہے سرکار کا گرنا بی جے پی کا بہم کریٹ سمیہ نے ادھر سرکار پر کیا اٹیک بولے تھاکرے سرکار میں مدری سے لے کر سنتری تک بھشتہ چار میں ڈوپے انل دیش مکھ سے لے کر پرمبیر سنگھ تک آیا کریٹ سمیہ نے ادھر تھاکرے اور سنجے راؤت پر حملہ کیا کہا کی مہاراشت کو لوٹ رہے ہیں دونوں دھیان بھٹکانے کیلی کرتے ہیں نوٹنگ کی بھاونا گاولی پر کب کریں گے کروائی نیتیش کمار نے نیتی آیوگ کی ریپورٹ پر سادھی چھپی کہا ریپورٹ کی نہیں ہے جانکاری نیتی آیوگ نے راجے میں سوافت ویوفتہ پر کھڑے کیے ہیں سوال نیتی آیوگ کی ریپورٹ کو بیہار سرکار کے منتری اشوک چودری نے خارش کیا آیوگ نے بیہار میں ایک لاکھ لوگوں پر سب سے کم بیٹھ ہونے کی بات کہیں اشوک چودری نے کہا پچھلے پندرہ سالوں سے سوافت کے ایک شیطر میں ہم نے بہت کام کیے ہیں بیہار بی جی پی ادھر سنجر جیسفال نے کہا کہ 1947 سے 2005 تک بیہار میں صرف چھے میڈیکل کالج کھلے تھے اور آج یہاں 18 میڈیکل کالج ہے مختار عباس نقوی نے اکھلے شادر پر کیا حملہ بولے فاہے چار سال پہلے اتر پردیش میں گنڈوں کا تھا راج یوگی راج میں کانون کا راج بہار مختار عباس رگوی نے کانونگریس پر کسات تنج کہا کہ کانونگریس میں فل ٹائم چل رہا ہے راجنیتی پاکند سیاسی پاکند ختم ہونے پر ہوگا ادھیکش کا چنا کانونگریس میں تا کنیہ کمار نے کہا راحل گاندھی سرکار سے نربیق ہو کر سوال پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو ایڈی کا ڈر نہیں ہے کنیہ کمار نے کانونگریس کو بی جی پی کا وکلت بتایا کہا کہ گاندھی کو منانے والوں کو کانونگریس سے جڑنا چاہیے بی جی پی ویدائے کرشنہ کلیانی کے اسطیفے پر بولے شبیندو ادھیکاری پارٹی کے انشاثن سے سمجھواتا نہیں کیا جا سکتا موانی پور میں کم مددان پر بولے شبیندو ادھیکاری ایک تو ممتاب اینرڈی کو لے کر لوگوں میں کوئی عصہ نہیں ہے اور دوسرا کئی علاقوں میں پانی بھرا ہوا تھا پارٹی کے مہا سچیووں سمیلے بی جی پی ادھیکش جی پی نڈا دلی میں پارٹی مکھیالے میں ہوئی بیٹھک دلی ویشو ویدالے میں داکلے کے لیے دس ویشوے میں سو پرسنٹ کٹ آف پچھلی بار تین کورسز میں ہی سو پرسنٹ پہنچا تھا کٹ آف ممبئی کے انٹرناشنل ائرپورٹ میں گھوسا بندر فاسپوٹ کاؤنٹر پر بیٹھ کر جوس پی اور ویفرز کھایا بندر کی مفتی کا ویڈیو وائرل ہوا کانپور میں بیس سڑک پر سماجوادی پارٹی نیتا کی ہتیا آپسی بچہ سو کی لڑائی میں پارٹی کے ہی دوسرے نیتا نے گولی ماری اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں بیٹھا تھا سماجوادی پارٹی یوجن سبح کا زلہ اپادیاک شہر شادف فالی سے آئے دوسرے نیتا نے برسائی گولیا روپی شیویندر پرطاب سنگھ کے رفتار کانپور کے فضل گنج علاقے میں ایک گھر میں ملے تین لوگوں کے شہ شروعاتی جات میں پتی پتنی اور بچے کی ہتیا کا شک راجفتان کے جودپور میں ایک پریوار کے چار لوگوں کی موت فہرکم ایک ففائیٹھی کے فلیٹ میں شہ ملا جانچ میں جوٹی پولیس پشم بنگال کے آسان سول میں گیر کانونی ہتیاں کی فیکٹری کا بھنڈا فور بھاری ماتر میں پسٹل اور میکزن برامت پشم بنگال کے بیر بھون میں آئیں بار نچلے علاقوں میں گھرسہ جی نتی کا پانی رہت بچاف کا کام جاری لڈاک کے اوپرا جپال نے ہنو تھانگ ٹوٹوک روڈ نیرمان کارے کی شروعات کی سڑک بننے کے بعد آنے جانے میں اب آسانی ہوگی امرت فرد میں فٹ انڈیا فریڈم رن 2.0 کارکرم کائیوجن ائرپورٹ سے راجہ سانسی گاؤں تک میرا تھن کائیوجن فٹنس کے لیے جاگ رکتہ پیدا کرنا مقصد ڈلی پولیس کی سپیشل سل نے گجرانت کے موروی میں ہوئی لوٹ کی وارداد میں شامل دو لوٹیروں کو ڈلی سے گرفتار کیا دونوں کے پاس پسٹل چھے جندہ کارتوس اور تین لاکھ نبے ہزار روپے برامت گجرانت پولیس سے ملے فراغ پر دونوں کو کشمیری گیٹ بفرڈے سے گرفتار کیا گیا ٹھائیس ستمبر کو بزنسمن کی آنکھوں میں مرچی پھینک کر وارداد کو دیا تھا انجام ڈلی پولیس کی سینٹرل ڈسٹریک کی سائبر سل نے اویت ٹیلی فون ایکسچینج کا بھنڈا فور کیا سرکار کو روزانہ ایک کرو روپے کا چونہ لگایا جا رہا تھا اویت ٹیلی فون ایکسچینج سے فرکشہ میں بھی لگائی جا رہی تھی سیند پاکستان سے آ رہی تھے روزانہ پچاسزار کالز کھاڑے دیشوں امریکہ کی نیجر سے روزانہ آ رہی تھی قریب ایک لاکھ کالز جانبار ٹرافک پولیس کے جوان کو بائیک سوار کو بیس سرک سے ہٹانا مہنگا پڑا یوک نے پولیس والے کی جمکر پٹائی کی بیچ فڑک پر بائیک روکے ہوئے تھا شخص ڈیوٹی پر تینا جوان نے ہٹنے کو کہا آ روپی نے دبنگی دکھاتے ہوئے سریاں ٹرافک پولیس کی پٹائی کر دی ہٹنا کی سوچنا ملتا ہی موقع پر پہنچے پولیس بائیک سوار اپنی بائیک چھوڑ کر موقع سے فرار ہوا اب بائیک کو ضبط کر کے آگے کاروائی کی جا رہی ہے گجرات کے واپی میں پولیس نے کرکٹ پر چل رہے ستہ بازوار پر کی ریڈ ہیدر آباد اور چننے کے بیچ کھیلے جا رہے مائچ پر لگ رہا تھا ستہ پولیس نے ٹی وی ٹابلٹ اور لیپ ٹاپ سمیت ایک لاکھ سینتی سزا روپے کبزے ملیا والساٹ اور واپی پولیس کو ملی بڑی سفلتا مہراشتر کی اورنگاباد نے بھاری بارش کے بعد بارجے سے حالات نچلے علاقوں میں پانی بھڑنے کے قرن جن جی ونست بیست بھاری بارش کے بعد اورنگاباد کے نارے گاؤں علاقے میں جل بھراو لوگوں کے گھروں تک میں گھسا پانی سڑ کے بنید ندی یوپی کے دیوریہ میں بارش کے بعد تباہی کٹان کی وجہ سے ندی میں سمایا دو منزلہ مکان بارش نے بڑھائی دھان کسانوں کی مشکلے امری سر کی منڈی میں پانی بھرا بارش کا پانی برباد ہوا منڈی برکھ دھان کناچے کی شیموگا میں بارش کا کہہر بھاری بارش سے کھیتوں میں برباد ہوئی ادرک کی فصل مہراشتر کے جانلہ میں بھاری بارش سے لوگوں کی مشکلے بنی لگاتا ہو رہے بارش کے وجہ سے فصلے برباد بشن بنگال کے پرولیا میں پینے کے پانی کی قلت کنویں اور ہینڈ پوم میں سوکھا پانی آدھی باسیوں کو کرنا پڑ رہا ہے دکت کا سامنا بھارت کو پولیشن فری بنانے کے لیے کلکاتا سے لڈاک تک سائیکل یاترہ کار اور بائک چھوڑ کر سائیکل چلانے دے رہے ہیں سندیش سلیگوڑی میں تین مہلاؤں نے اٹھایا لاوارے سوش شوک انتیم سنفکار کا بیڑ پچھلے ڈیر سال سے کر رہی ہیں کوویٹ اگر کوویٹ شوک انتیم سنفکار گولیر میں ڈینگو کا کہہر ایک دن میں سنتیس نئے کیزد حالات کو کابو میں کرنے کے لیے سی ایم ہونے کی ہے ساٹھ اور کرمچاریوں کی مانگ نانچی میں زور شوڑ سے درگا پوجہ کے تیاری درگا کی پانچ فیٹ سے اونچی مورتیوں کی مانگ زیادہ دونوں ویکسین لگوا چکے لوگوں کوہی ملے کی پندال میں انٹری جیولپور میں منایا جوارہ ہے سون نیم بجائے ورش انیس سو اکتر یودیو پاکستان پر بھارت کی جیت کے پچاس سال پورے ہونے پر سیلیبریشن ڈلی میں آئی ٹی بی پی کی سائیکل ریلی کل 16,426 کلومیٹر کی دوری تیا کی جائے گی سائیکل ریلی میں آزادی کی امرت محصصف پر ریلی کا آیا جن لکھنو میں سی ایم یوگیگ نے میدھاوی چھاتروں کو سکولشپ بانٹی راجپال آنندی بین نے شروع کے ایسی او بی سی الپس سنکھک اور جنرل چھاتر چھاتراؤں کے لیے آن لائن سکولشپ پروگرام یو پی میں آز سے راشتے لوگ دل کا چناوی اویان شروع گھوشنا پتر بنانے کے لیے پارٹی پردھانوں سے لی جائے گی رائے آرلڈی کا گھوشنا پر 31 اکتوبر کو لکھنو میں لانچ ہوگا 31 اکتوبر تے قریب 3 کروڑ لوگوں سے ورچولی زمباد کریں گے آرلڈی آدھیاکش جینت چودری پانچ اکتوبر کو موظفر نگر میں راکش ٹکیٹ کے کارکرہ میں شامل ہوں گے ساتھ اکتوبر سے آشرباد پتھ یاترہ نکالنے کا پلان لکنوں میں آپ سانسر سنجھے سنگھ کے خلاب مانہانی کا مقدمہ دائر یو پی کے جل شکتی منتری مہندر سنگھ کے دائر کیے گئے مقدمے ہرجانے میں کی گئی 21 لاکھ روپے کی مان سنجھے سنگھ کو 25 نومبر تک اپنا جواب بھیجنے کے آدیش اگست میں سنگھ نے یو پی کے جل شکتی منترالے پر ایک داگی کمپنی کو ہزواروں کروڑ روپے کے ٹھے کے دینے کا آرورپ لگایا تھا منیش گھپتہ ہتیاکار میں یوگی سرکار نے کی سی بی آئی جات کی سفارش 27 ستمبر کی رات گورکپور میں پولیس کی کتھت پٹھائی سے ہوئی تھی موت یوگی سرکار نے کلیٹر جاری کر بتایا تھا جب تک سی بی آئی ماملے کو چیک آور نہیں کرتی تب تک ایس آئی ٹی جانج کو آگے بڑھائی منیش کی پتی مناخشی کو کانکور ڈیولپنٹ آثورٹی میں اویز ڈی پت پر نیوکتی کرنے کا نیردیش دیا گیا پریوار کو چالیس لاک روپے دینے کا بھی آدیش یوگی آدیتنات فمیلی ایکٹریس کنگنا رنوت اتر پردیش کے لیے ون ڈسٹریکٹ ون پرڈکٹ کے برانڈ ایمبازیٹر ہوں گی کنگنا کنگنا نے یوگی کی تلنا بھگوان رام کے کامکہ سکی کہا کہ آپ بھگوان کی طرح تپسوی راجہ ہیں یہاں راج یوگی کو دی شکاہم نائے سیم یوگی نے کنگنا کو رام جن مبھومی پوجن میں استعمال ہوا سکھ کا بھیٹ کیا کوئی سمسیہ ہو تو بیجی چیک بتانے کو کہا مائیواتی کا یوگی سرکار پر حملہ آگرہ میں بی ایس پی سرکار کی چلائے گی جنہیت یوجناوں کو کیا بند کہا کی بدلے کی بھابنا سے کام کر رہے سرکار مائیواتی نے فتح پریورتن کے بعد کئی جن کلیان کالی یوجناوں کے نام بدلنے کا بھی آروپ لگایا بولی جن کلیان کے ساتھ کھلوار کالا ادھیائی کے روپ میں درج رہے گا اوین دھرمانترن ماملے میں یوپی ایٹیس نے کانپور سے ایک اور شخص کو گرفتار کیا دھیرت جکتاب نام کا شخص اکاپور علاقے میں دھرمانترن کی سوچنا پر ایس ڈی ایم نے پولیس فورس کے ساتھ مارا چھاپا قریب تین درجن لوگوں کو حراست میں لیا گیا حسائی مشنریز کی ذریعے دھرم پریورتر و پراتھنا صبح میں آنے کی اپیل کرتے ہوئے ویجے ہوئے تھے ویرل کئی سماج سے بھی سنگٹھنوں نے جتایا تھا ویروت لکھنوں کے بڑا امام آرہ کے اندر لڑکی کا ڈانس کرتا ہوا ویڈیو وائرل ہوا ویڈیو دیکھ کر شیعہ مسلم دھرمگرو مولانا یاسوب عباس نے گسا جتایا مولانا یاسوب عباس نے کہا بڑا امام بڑا ہماری عبادت گاہ ہے کوئی ٹورس پلیس نہیں بولے اگر چیرمن حسین آبار فروجی ایم نے سخت کاروائی نہیں کی تو ہم جلد ویروت پرداشن کریں گے شاملی میں بند پڑے آچار کے کرکھانے میں اوید روپ سے چلائی جا رہی تھی پٹاکے کی فیکٹری جس میں ہوا دھماکہ چار مزدوروں کی موت چار غیل فیکٹری کی بیلڈنگ دھراش آئے پٹاکہ فیکٹری میں ہوئے دھماکے کی آواز تین کلومیٹر کے ایراکے میں سنائے دی دھماکے کی آواز تمکر آس پاس کے لوگوں میں دہشت ایودھا کے کار سیوک پورم میں لگا پانچ دن کا آٹیفیشل آرگن ڈونیشن کیم وشو ہندو پریشت کے دیوانگت نیتا اشوک سنگل کی پچانوی جوہنتی پر لگایا گیا فری کیم نویٹر کے سناتن دھرم مندر میں ہوگا راملیلا کا آئیوجن کوویڈ پروٹوکول کے ساتھ راملیلا کا منچن کرنے کی سرکار سمیلی جا سر بیش میں کورونا کے چوبیس ازار سے زیادہ نئی کیس چوبیس گھنٹے میں 233 لوگوں کی موت بریٹین کو بھارت کا قرارہ جواب بھارت آنے والے بریٹش ناغریکوں کو رہنا ہوگا درستین کورنٹین میں دو بھار کرانا ہوگا ٹیسٹ امریکہ میں کورونا سے اب تک سات لاکھ لوگوں کی موت موت کا آکرہ چھے لاکھ سے سات لاکھ پہنچنے میں لگے صرف تین مہینے اگر امریکہ میں قریب سات کروڑ لوگوں کو نہیں لگا ہے ٹی کا دنیا میں سب سے پہلے امریکہ میں شروع ہوا تھا ویکسینیشن امریکی دوا کمپنی مرک نے تیار کی کورونا کی ٹیبلیٹ کورونا سے موت اور اسپتال کے بھرتی ماملے آدھا ہونے کا دعویہ اگر ایف ڈی اے سے منظوری ملے تو دنیا میں کورونا کے پہلی دوا ہوگی مرک کی ٹیبلیٹ ابھی امریکہ میں آئیوی یا انجیکشن کے ذریعے ایراج کو منصوری کالیفورنیا میں ہیلتھ ورکر کے لیے ویکسینیشن انیوارے جس کے بعد نرسوں نے کیا ویروت پردشن نرسوں نے پوستر بینن لے کر ویروت جتایا راجستان پردیش کانگریس ادھی شاور سکشا منتری گوویند سنگھ ڈوٹاس مہاراشتہ میں کورونا ٹکے کے ایک ڈوز لے چکے 0.9% لوگ ہوئے کورونا سنگھر میں دونوں ڈوز لے چکے 0.9% لوگ کو ہوا کورونا مہاراشتہ کے جیپیٹی سیئیم کی لوگوں سے اپیل ایکیا دونوں ڈوز لے چکے لوگ نا بڑھتے لابر بھائی کھیرل میں بیتے 24 گھنٹے میں کورونا کے 3834 نئے کیس پچان سنگھری مطوں کی موت آندھر پردیش میں کرونا کے 809 نئے کیس ملے بیتے 24 گھنٹے میں 11 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے دف لوگ نے توڑا دھم مہاراشتہ میں بیتے 24 گھنٹے میں کورونا کے 3105 50 لوگ نے دم توڑا ممبئی کے مانچنگ میں سکول کو کیا جا رہا ہے سنیٹ 4 اکٹروبر سے 8 سے 12 تک کے بچوں کی پڑھائی ہوگی شروع دیواروں سے پہلے ممبئی کے ممبئی بازار میں بھیر بھاری سنکھیا میں لوگ خریداری کرنے پہنچے ڈلی میں چل رہی ہے بات چیت گریس میں پولیس سے بڑے پردشن کارے ٹیچر پولیس ناؤس گی اگر چارج چین کے خلاف سڑکو پر چین کے جھنڈ جلا کر ہوای میں کلوہ جوالا مکھی سے نکلے لاوے کی بنی جھیل سب سے سکھرے جوالا مکھی سے ایک ہے کلوہ سپین کے لا پالما جوالا مکھی میں دو اور جگہوں سے ہوا ویس پورج والکین وں چین میں بجلی کی کلت نے بھیانک موڑ لیا کوئیلے کی کمی سے دیش کے چار اندھیر ہب اندھیرے میں ایپل اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کے کاروبار کو پر بجلی کی کمی سے تائیوان کی دس سے ادھک کمپنیوں نے کام بند کرنے کا کیا فیصلہ چین کی قریب دس کروڑ کی آباد پر 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 برٹین میں نہیں سلج سکا ہے اندھن کا سنکٹ فیول سٹیشن کے باہر لنبی کتار گاڑیوں کی لگی گاڑیوں کی ایرل تفویر سامنے پیٹرول پمپوں پر مچ رہی ہے امریکہ کے ٹیکسس میں سکول میں گولی باری پولیس نے ایک شخص کو حراست ملیا روم کی ایٹالین ایرلائنز میں سیکرو کرم چاری سڑکوں پر اترے اجانک نوکری جانے کو لے کر بیروت جتایا پولیس کے ساتھ کم کے ہوئے دی نائٹ ٹیس کے تیسرے دن بھارتے مہیلہ ٹیم پر بھوشید کی پاری پنجاب کی جیت کے بھار دلی کپیٹل نے پلی آف کی کیا دوسرے ٹیم آج دوسرے بڑے مقابلے میں چننے کا مقابلہ راجفتان سے راجفتان کے پلی آف میں پہنچنے کے سنبھاب پر شلنکا نے اپنے ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں پانچ نے کھلانیوں کو شامل کیا ویشو کپ شلنکا کی 19 عرص سے ٹیم جائے گی آئی سی 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 دس اکٹوبر تک ٹیم میں بدلاؤ کرنے کی چھوٹ دی رہی ہے ٹرکیو اولمپک گولڈ میڈلف نیڈر چوپڑا نے شروع کی ٹریننگ پانی کے اندر ڈائیونگ کرتے ہوئے آئے راج شمیت شیٹی جائے بانو شالی کرن کون در پرتیق سہج پال عمر ریاض سمی تک بڑے نام بن شو کا حصہ بگ بوس 15 کے گھر کے ریلیز ڈیٹ کے اعلان پر کنگ کا حملہ سوشل میڈیا پر ڈکھا مہنوں سے سو رہتے بیف بولیووڈ یا ایک زدبر اور ملٹی پلکس پر بڑے سٹو جیوز اور مافیاں کا پورا کنگرول بھول بھولا یا ٹو کے لک کو لے کر ٹرول ہوئے کارتک آریان فینس نکاح سستہ اکش کمار فلم کے ڈائریکٹر نے کیا ہے کارتک کا بچاؤ انویز وومن سے سنیل شیطی کریں گے اوٹی ٹی ڈیبیو اس اکشن ٹرلر ویب سیریز میں ایشا گپتہ بھی آئیں گے ناصر کٹرینا اور ویجے سیتو پتی سٹارر فلم میری کرسمس کی شوٹنگ دسمبر تک آگے خسکی دو رات کی کہانی ہے میری کرسمس خولی ووڈ ووک آف فلم مین جنیل کری کو ملے گا سٹار جنیل کری نے نبھایا ہے آئیکان کریکٹر جیمز بونڈ کا خیردار